بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسے چودری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس پہ تمام صحافی مختلف صحافی اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کچھ لوگ ان حالات سے بہت زیادہ خوش ہیں کچھ لوگ وزیراعظم عمران خان سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے عمران خان جو ہیں وہ ان کی زید ان کی انا اور ان کی مس مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی نا اہلی جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس پہ بھاری ثابت ہو رہی ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد جلد جو ہے عمران خان اس حکومت سے باہر نکلیں اور پی ڈی ایم آصف علی زرداری نواز شریف مولانا فضل الرحمن یا باقی جو ایک درجل کے قریب سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حکومت جو ہے پاکستان میں قائم ہو جائے لیکن کچھ صحافی ہیں کچھ لوگ ہیں کچھ دانشور ہیں جو اس ساری صورتحال کے اوپر بہت زیادہ رنجیدہ ہیں ان کے رنجیدہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں کچھ لوگ اس لیے رنجیدہ ہیں کیونکہ وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگ اس لیے رنجیدہ ہیں کیونکہ وہ پوزیشن جماعتیں جو ہیں جو مسلم لیگ نون ہے جو نواز شریف ہیں شہواز شریف ہیں یا ان کے دیگر رہنما ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی ہے آصفلی زرداری ہیں بلاول ہیں یا باقی جو ان کی سیاسی قیادت ہے یا پھر مولانا فضل الرحمان ہیں ان کو ناپسند کرتے ہیں کچھ لوگ ان کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے رنجیدہ ہیں لیکن ایک اور طبقہ ہے ایک اور کلاس ہے بہت سے لوگ ہیں نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں ہم نے بڑے بھی دیکھے ہیں ہم نے ایک سروسمن جو ہیں جو سابق ریٹائر فوجی ہیں وہ بھی دیکھے ہیں ہم نے سابق ججز بھی دیکھے ہیں ہم نے سابق بیورو پریٹس کو بولتے ہوئے بھی دیکھا ہے بہت سے سابق سفیر جو ہیں ان کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اس ساری سچوشن کے اوپر رنجیدہ ہیں لیکن وہ لوگ نہ تو عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی ان سیاسی جماعتوں سے مخالفت ہے وہ اس لیے رنجیدہ ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ کی ایما ایما پہ ہو رہا ہے امریکہ کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے پاکستان میں اگر اس وقت منتخب حکومت جو ہے اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو وہ امریکہ کے کہنے پہ کی جا رہی ہیں وہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں ان لوگوں میں سے ایک شخصیت ہے اوریا مقبول جان صاحب اوریا مقبول جان صاحب مختلف موضوعات پہ آپ کو ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے آپ حکون سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے لیکن اس جو موجودہ سیناریو ہے اس میں اوریا مقبول جان صاحب کے چار مختلف ٹویٹس ہیں جو اپنی میں اس ویڈیو میں جس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا اوریا صاحب میون تو انہوں نے بہت زیادہ بات کی ہے اس سارے معاملے کے اوپر ان کے پروگرامز میں دیکھ رہا ہوں جو نیر ٹی وی تو ان کا پروگرام ہے پھر میں ان کو کل سن رہا تھا وہ نائنٹی ٹو کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی ان کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز بھی میں سن رہا ہوں اس ساری کرنٹ جو پولیٹیکل سٹویشن ہیں لیکن ان کے جو چار ٹویٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا پھر آپ خود اس کا جائزہ لے کے اس میں سے جو بھی کرکس نکالنا چاہیں وہ نکال سکتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قائد آزم کا ساتھی مولوی ابو القاسم فضل حق جس نے قرارداد پاکستان پیش کی تھی جب تیس مئی انیس سو چون کو مشرقی پاکستان کی اسمبلی توڑ کر اس کی حکومت جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ گئی تو اس نے بلند آواز سے بکارا میری حکومت امریکی سی ای اے نے خدم کی ہے آج اٹھ سٹھ سال گزرنے کے بعد بھی یہ ملک آزاد نہیں ہو سکا وہ انہیں حوالہ دیا تاریخ کا حوالہ دیا ابو القاسم فضل حق ان کا انہوں نے تذکرہ کیا قرارداد پاکستان پیش کرنے والی جو شخصیت ہیں ان کے موہ سے نکلا ہوا یہ نعرہ ہے کہ ان کی حکومت کو امریکہ نے گرائیا ان کی حکومت کو سی اے اے نے گرائیا اٹھ سٹھ سال وہ کہتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو ہو چکے ہیں لیکن بدقسمتی کیا ہے کہ آج بھی پاکستان میں وہ ہی تاریخ جو ہے وہ دھوہرائی جا رہی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ امریکی سی اے نے اپنے قیام انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک بہتر ممالک کی حکومتیں بدلی ہیں لیکن اسے بہت محنت کرنا پڑی میں نے پہلے بھی اس ٹویٹ کا تذکرہ کیا تھا میں پرسنلی جس بات کو بہت زیادہ سوچ رہا ہوں وہ یہی بات ہے یہی نکتہ ہے جو یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر ممالک کی حکومتیں جو ہیں انہوں نے گرائیں ہیں امریکہ ہو یا کوئی اور مغربی طاقت ہو اس نے بہتر ممالک کی حکومتیں گرائیں ہیں لیکن وہ حکومتیں گرانے کے لیے انہیں بہت زیادہ محنت جو ہے وہ کرنی پڑی تھی ہنگامیں کروانے پڑے تھے حکمران جو ہیں وہ قتل کروانے پڑے تھے کئی جگہ پہ وہ کہتے ہیں کہ فوج سے بغاوت کروائی گئی لیکن پاکستان میں یہ کس قدر آسانی سے ہو گیا ہے اس سے بڑی بدقسمتی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی کہ جس کام کے لیے امریکہ کو چھوٹے چھوٹے ممالک جو ہیں اس میں حکومتیں بدلنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہنگامیں کروانے پڑے فساد کروانے پڑے لوگوں کو مروانا پڑا پاکستان میں وہ کام کتنے پرسکون انداز میں ہو رہا ہے پاکستان میں رجیم چینج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بڑی کامیابی سے سارا تسلسل جو ہے وہ جاری ہے اور کوئی اس پہ شور نہیں ہے کوئی شرمندہ نہیں ہے کوئی نادم نہیں ہے کوئی اتنی غیرت کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی ہماری پلٹیکل قیادت اپوزیشن کی قیادت کم از کم اس معاملے کے اوپر آگے کھڑی ہو جاتی کہہ دیتی کہ ہم آپس میں لڑیں گے لیکن امریکہ کے آگے کھڑے ہو جائیں گے ہم امریکہ کی غلامی قبول نہیں کریں گے بہتر سال کی یہ غلامی ہے اور یہ مقبول جان صاحب جس کی نشاندہی کر رہے ہیں جس طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ ہماری جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں شہباز شیف صاحب وہ کہتے ہیں کہ بھیکاری جو ہیں ان کے پاس چوائسز نہیں ہوتے خاجہ آسل صاحب کہتے ہیں کہ ہماری وعیشت چلاتا امریکہ ہے ہم وینٹنگ لیڈر کے اوپر ہیں تو اس کی بہتری نقاسی جو ہے مقبول جان صاحب نے اس میں کیے پھر وہ کہتے ہیں جون انیس سو ستانوے کے وہ تکلیف دے اور زلت امیز دن نہیں بھولتے جب نواز شریف حکومت نے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا تو مقدمے کے دوران امریکی وکیل نے کہا تھا پاکستانی چند ڈالر کے ایورس ماں بھی بیچ دیتے ہیں اس سے بڑا تھپڑ کسی بھی پاکستانی کے لیے کسی بھی محبے وطن پاکستانی کے لیے کسی بھی خوددار پاکستانی کے لیے اس سے بڑا تھپڑ نہیں ہو سکتا پاکستان پاکستان کی دھرتی دھرتی ماں ہوتی ہے تو آپ پاکستان کی دھرتی کا سودہ کر رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب اس ٹویٹ کے اندر مجودہ صورتحال پہ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر نے کیسا بہران میں پیدا کر دیا ہے کہ فوج کے سوا کوئی حل باقی نہیں ہوگا آرڈر میں آرٹیکل انتر کو نام آنے کا کوئی جواز نہیں دیا گیا آرڈر میں آرٹیکل انتر کو نام آنے کا کوئی جواز نہیں دیا گیا اسی طرح حکومت بغیر جواز آرڈر ایک سن نوے مانے سے انکار کر دے تو بغیر فوج بلائے توہین عدالت پر جاری کیا گیا حکم بھی نافذ نہیں ہو سکے گا بہت بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ ادارے جو ہیں وہ جو سپریشن آف پاور کی جو ہم بات کرتے ہیں جو ہم طاقت جو ہے اس کی تقسیم کی اگر بات کرتے ہیں اختیارات کے تقسیم کی اگر بات کرتے ہیں تو اس کی وہ نشاندہ ہی کر رہے ہیں ادارے اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں ایسا کہنا ہے ارکان پارلیمنٹ کا فواد چودی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پہ بات کی ہے اور بھی لوگوں نے بات کی ہے تجزیہ کاروں نے بھی بات کی ہے کہ یہ ایک پریزنٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کوئی بھی سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ کبھی بھی اجلاس بلالے یا سپریم کورٹ کی کسی بھی رولنگ یا کسی بھی فیصلے میں مدافلت کر رہے ہیں خیر یہ اور یہ مقبول جان صاحب کی جانب سے کیے گئے چار ٹویٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں چونکہ یہ تاریخ کی باتیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں ہمیں ہم سب لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے ہمیں پتہ تو اٹلیسٹ ہو کہ ہم کس دھوکے کا شکاہ رہے ہیں جو ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی واحد مسلم اٹامیٹ پاور ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو اٹلیسٹ لوگوں کو پتہ ہو اپنی حقیقت پتہ ہو لوگوں کو اٹلیسٹ اندازہ ہو کہ ہم کس طرح غلامی جو ہے اچھ کو قبول کرتے ہیں غلامی کو ہم سر پہ سجاتے ہیں ہم باہر سے جو سامراجی طاقتیں آتی ہیں جو گورے آتے ہیں ان کو کس طرح اپنے سر کے اوپر بٹھاتے ہیں اور کس طرح ہم خودداری کی بات کرنے والے یا پاکستان کی جس میں کہلیں گے عزت کی بات ہو جو لوگ پاکستان کے لئے سٹینڈ لے رہے ہوتے ہیں ہم انہیں کو سٹینڈ ان کے پیچھے کوئی نہیں لیتا نہ دارہ کے کھڑا ہوتا ہے نہ ہماری عدالتیں کھڑی ہوتی ہیں نہ ہی عوام اس طرح سے کھڑی ہوتی ہے جس طرح سے کھڑی ہونی چاہیے خیر یہ چیزیں دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ